جے ماتاتی کیسے آپ کمنٹ میں جرور بتانا آج کل تین چھار دن سے آپ لوگ کو پتا ہے ہماری صلاحی ابھیان چل رہا ہے تو یہاں پہ پینٹ سننے کی تیاری چل رہی ہے بہت کسرت کے بعد بہت زیادہ محنت کے بعد فائنلی ہمارا پینٹ کٹ گیا تھا مونکہ نے ہم نے ویسے دیکھا تو ہمارا فائنلی کٹ گیا پر اکیلے سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ کنفیوجن ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس والے کپڑے کا ہم نے پینٹ بنائے اور ایک پٹیالا سوٹ بنائے جو جلدی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ ہمارا پینٹ کٹ گیا تھا نسان نسان لگا دیتے پھر ہم سلنے لگے تھے اور آپ کو ایک چیز بتانوں کل پرسو دو تین سے کمنٹ ایک نے کیا تھا پر اس پہ لائک بہت سارے آئے تھے کہ آپ اتنے سے گھر میں اتنے چھوٹے سے گھر میں اتنے سارے لوگ رہتے کیسے مطلب کیا چھوٹا گھر تھونا بڑا ہے لوگ آئی یہ دیکھیں ہمارا پورا کمرہ کواڑا سے کھوڑے دان کی طرح پھیلے گیا ہے لگتے پورے دنیا کا کچھرا ہمارے گھر میں آگیا ہے موسی یہاں پہ اسے کیا کہتے ہیں بکرام کیا کرے سلائی کرنے میں لگے پیسے دددہ سرپے کے لیے مجھولی کر لیتے ہیں اس کی قدر ہے ابھی تو مجھولی ہے بکرام سے موسی کریا گلا بنا رہی ہے یہاں پہ ٹائپ گوڑ پڑا ہے نپل پڑی ہے یہاں پہ سونا اور گھلا بیٹھ ہوئی ہے میں نے تو اچھے سے ساڑی بھی نہیں پہنی ہے نہ پل لگایا ہے نہ کچھ اپنے سوکھا کے آئیے بس سلائی میں اپنی باجو لگا میں نے کہی میں اپنا تو کری لوں میری باجو تہیار ہی ہے ان کا پینٹ کٹا ہے نہیں کہ سب کچھو دیکھو بس کچھا پاٹ کر لیا کچھ بھی نہیں ہو پایا ہے دیکھ سائی میری باجو ایسے لگ رہا ہے ایک سوٹ کٹا ہے ایسے لگا یہاں پہ ٹیلر گیری کا کام کر دیا اب اس کو لگ دے بکرم کو اے پہلے یہی پانا لی یہی پہلے تب سوٹ کٹ گیا سوٹ کٹا لی اس نے پہلے پیںٹ کٹ گیا ہے بادو کٹ گئی ہے سوٹ کا پانا نہیں کہاں گھومنے گیا ہے لگتا ہے ممی وہ گارڈن میں گھومنے گیا ہے وہ گارڈن میں گھومنے گیا ہے آنکھ میں مار دیا نہیں مارو آنکھ میں گلہ کی میں گلہ کو تو چو دی آ چلائے گی آنکھ سب سے پہلے اٹھیں گے چاہتی ہے ابھی چاہتی ہے تین بجنے جا رہے اور مجھے جانا ہے کیرتن میں اور ابھی تو تین بجنے والے دیکھو گری میری ہاتھوں میری ایسی میری ہاتھوں میری ایسی میری ہاتھوں میری ساکھ ٹھیک ہے گلہ کہہ دیئے میں تو پریشان ہو رہی ہوں ٹائم تو بچائی نہیں ہے میرے پاس میں بیبو آگے ساتھ کیرتن میں جاؤں گی اور میں تو ہم سے تیار نہیں ہوئی ہوں یہ تو کافی بڑا گھر ہے ہم بڑا ہے ہم تو کافی چھوٹے گھر میں پیچھلے ویڈیو دیکھیں جا کے ایک کمرے میں ہم اتنے سارے لوگ رہتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی یہ چھوٹا گھر ہے دل بڑا ہونا چاہیے میریانانی بڑا بھی گھر دے دیں گی یہاں پہ ہم نے لیا ہے سلوٹا سلوٹا ہمارا مل لی رہا تھا بہت ٹائم سے بہت ہی ہم نے لے لیا داپ بھی کرا لی اور یہ ہم نے لیا ہے سو روپے کا آپ لوگ بتانا مہنگا تو نہیں لیا تھوڑا بٹنے کو نا ہم چکنا کرا لیتے ہیں ہم بٹنا بولتے ہیں یہ گئے ہیں سبجی لینے کے لیے اور ٹائم ہو رہا ہے اور گلہ پی رہے ہیں نپ لگا کے دودھ بچوں کو چھوڑا ہے سارا کمرہ سمیٹا ہے اور آج ہم لوگ سبے سے لگے ہوئے سوٹ سلوٹا ہے مونکا کا چہرہ دیکھوں ہمارا چکر آرے چاہی بھی نہیں پیے اب بنائی تھی چاہی پر مطلب ادرک مہنگے تو اچھی نہیں بنی چاہی اچھی نہیں لگی تو اس وجہ سے اب چاہی بنائیں گے دو تین بڑھتانے وہ دھوئیں گے مچوں نے سم نے کھا پی لی تھی اب دیکھتے ہیں سبجی وغیرہ کیا لاتے ہیں کیا نہیں لاتے ہیں تو ویسے ایک منٹ کیمرا گندہ کیرتن میں گئی تھی کیرتن میں سے واپس آگئی جیادہ گئی تھی مطلب جیادہ دیر میں نہیں بیٹھی کیونکہ ہم مونکا کو پریشان کر رہے تھے یہ دیکھ مونکا تیرے سوٹ پڑا پڑا ہوا ہے اور آپ لوگ بہتے ویڈیو کا فل ویڈیو اپلوڈ کرے تو وہ تو ہم نے سل چکے ہیں دوبارہ سے نہیں ہو پائے گا پھر ہاں دکھا دیں گے دوسرا سوٹ سلرے وہ دکھا دیں گے پھر مونکا اگزام کے لیے چل جائے گی اس لیے اور بال پتا نہیں کب کٹ پائیں گے بال کیا کٹ پائیں گے دو کیا تینوں بچے چھوٹے چھوٹے سب سے چھوٹی بچی تو مونکا ہے ہمارے گھر میں ایک پوٹی کر کے ہٹتا ہے دوسرے کو سوسو آ جاتی ہے وہ ہٹ کے دکھ ہٹتا ہے تو تیسرے کو آ جاتی ہے پھر مونکا بھی لائن میں ہو جاتی ہے تو مطلب ان کو سوسو پوٹی کراتے ہیں پورا ٹائم اسی میں نکل جاتا کمر کی بینڈ بجاتے ہیں گلہ کو آپ لوگ آپ بولیں پریتی کیسی باتیں کر رہی ہیں ریال میں ہو رہا ہے وہ ہی بتا رہی ہوں مہال اچمی تھی تو واپرے گلہ کو میری شونہ تو کراتے ہیں پر گلہ کو دیکھ کے وہ بھی سیم ایسا ہی کر رہی ہیں تو یہ حالت ہو رکھی ہے نہ سونے کا ٹائم مل رہا ہے نہ کچھ کا اتنے آس تو چکر آ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ سے مونکا کو زیادہ کیونکہ اس کی اتنی طبیت خراب ہو گئی ہو گئی تھی آپ کو پتا ہے کچھ مہینوں پہلے اس وجہ سے اب تھوڑا سکون پھر تھوڑا سا آرام ملا تو وہاں پہ چلی گی تو میں نے مونکا کو تینوں بچے پریسان کر رہے ہوں تو چاہتی ہوں اس کی مدد کرتی تو میں آگئی آدھے گھنٹے رکھی جب ہم کسی کے ہاں جائیں گے تب ہی تو وہ آئیں گے اور خیر میری بات کوئی میں نے غلط نہیں بولی جس کے گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ان کے گھر میں ایسے ہی ہوتے اتنے سمجھدار نہیں ہے میرے بچے ابھی تو بنسو بھی اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ خود مطلب وہ روٹی ان کو روٹی دو وہ بنسو کو تو سب سے زیادہ مجھے یہ لگتا ہے وہ روٹی کھاؤ 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 کھاتی نہیں بنسو کا تو سب سے زیادہ سونا گھلہ کو جو دے تو وہ کھا لے بنسو کے لیے تو ممی یہ سپیسل بناؤ ممی یہ سپیسل بناؤ یہ چیزیں چلتی ہے ہمارے گھر میں میرے گھر میں کیا مجھے پتا آپ سبی کے گھر میں یہ ہی چلتا ہے تو سب سے بنسو کے مجھے ٹینسا رہتی کھائیں گی نہیں تو پڑھائی لکھائی پہ کیسے دھیان دیا جائے گا حالانکہ سمجھدار ہے خود روٹی نکال کے کھا سکتی لے سکتی پر نہیں ان کو تو ہاتھوں ہی ہاتھوں میں دو یہ ہوتا ہے چلی بہت ساری باتیں ہو گئی کام دندہ کر لیتے باتوں میں پورا دن نکلیا پر بہت ہوتا ہے ادھر سے کھیچا تانی ہو جاتی ہے پر کوئی نہیں ایک چیز بتا ہوں آپ کو ایک جامپل کے لیے ہم تین چار بچوں میں پریسان ہوگئے میری ممی کہ تو پانچ بچے تھے انہوں نے کیسے پالا ہم اور اب آپ دیکھ لو چلی نیتے نیت ختم ہو گیا چلو بہت ساری باتیں ہو گئی اپنی اپنی رائے رکھنا پلیز گلت ویم مت لینے بس آپ کو ریال بتا ریال تی چلو کام کرتے آجو سل پہ دیکھتے کیا پیستے یہاں پہ سل پہ دھگھاتن کر لیا اس پہ پہلے میں نے چاول پیچ لیا تا کیونکہ رید وغیرہ چھٹے گا پھر دھنی ٹماٹر کی چٹنی پیچی ہم نے ارمونکہ آٹا گوندری اور ایک چیز بتا دو ساید آپ جن لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ چھوٹے گھر میں رہتے کیسے وہ ساید بہت بڑے گھر میں رہتے پر ہم تو شروع سے ہی ایسے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہے یہ تو کافی بڑا ہے آپ لوگ جیس رہتے ہیں یہاں دیلی میں دیکھو اتتے سارے لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں 8-8 9 جن جایپور بھی 8-8 9 جن رہتے تے اتنا زیادہ خرچہ میرے لئے بول بار 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 بول رہے پریتی تیرے لئے چاہر سو روپے خرچ کر کے آئے چاہر روپے ساتھ کلو آلو سالی کے لئے بھرما بھینگن منایے گی اس لئے کٹھل اور یہ کھیرے میرا بھینگ کام آیا اچھا لگا میرا سے بنایے سبجی کدھو میں نے اس لئے بنایا مونکا کہہ رہی تی نومی والے دن کدھو پوری بنائیں گے اور وہ چھو 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 بانتے بانتے پر مند اس لئے گو بی ڈیڑ کھیرے وہ نورمالی سبجی اور کیا ہے یہی کٹھل مگا لیا ہے ایک کلو آدھ کلو کھیرے میں نے آپ لوگوں کو دکھا دوں ہمارا یہ کھڑچا ہے مارا یہ تو جانا ہی جانا ہے یہی ہے اور سل دھنیے مگایا ہے حریمیرچی سوال لائنی تو بہت دھیان سوال ایسے کیوں حصر ہو کچھ تو بہت حصر بولو بولو بہت 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 چلا تو انکو میں دھو دوا کے سیٹ کر دوں پھر ملتی ہوں تو اس لئے جو بھی ہے آپ بہت زیادہ مطلب ہوتا نا ویسے ہوں گے بڑے گھر میں رہنے والے اس لئے آپ چھوٹا چھوٹا گھر دکھ رہا پر کوئی نہیں آپ کی دماغ کی تو آپ نے اس لئے پوچھا میں بتا دی گئے ہم نے کھیرے دھو لیے ان کو کاٹ لیتے ہیں یہاں پر میں نے لکی اور آلو کی سبجی بنائی ہے اس طریقے سے یہ ویڈیو آج زیادہ بن نہیں پائے کیونکہ کی تن میں چلی گئی پھر بچے بہت زیادہ سوگل لیے تو اس ویڈیو نہیں بن پائی یہاں پہ دیکھیں بہت اچھے بن تو بہت تیشتی تھے اس میں کچھ بھی نہیں پڑ آج تم جن پڑ دھو دی بڑ سارے دھو سارے دھو اس بوکر ہو تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے آدھا ایک گھنٹہ جاتا ہے تیہ ہو گئی اب ان کو الواری میں سیٹ کرتے ہیں تو کپڑے تیہ کر کے یہاں پہ میں نے روٹی بنے اور مجھے اس مونکہ اس کے آٹے کی روٹی اچھے سے بنا لیتی ہے مجھ سے نہیں بنتی ہے تو دھیمی دھیمی آج پہ یہ کوٹو کے آٹے کی روٹی سکھ رہی ہے تب تب میں نے تھالی لگا لیا بچوں سب کو کھلا دیا ہے بس ہم لوگ ہی رہ گئے اس روٹی کو سکھنے میں ٹائم لگے گا مجھ پہ گول گول نہیں آتی ہے یہاں پہ میں نے تھالی تیار کر لیا یہ دیکھیں پودین ہے اودینے کی چٹنی ہے کھیرہ ہے آلو ہے آپ لوگ بھی آ جائیے کھا لیجئے اور میں اس ویڈیو کہیں پہ اینڈ کرتی ہوں اگلے بلوگ میں ملوں گی تب تک کے لیے بائی بائی جیم آتا دی